نمشکار دوستوں دنیش مگلانی ٹیٹوریلز کے ہندی میڈیوم کے سیشنز میں آپ کا سواگت ہے یہ ہمارا پرمنٹیشن کومبینیشن کا سیشن نمبر ٹو ہے اس سیشن کے اندر ہم لوگ کومبینیشن کے یوزیز کو سمجھیں گے کومبینیشن کو کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے جس میں پرائیملی دو طرح کے امپورٹنڈ یوزیز ہوتے ہیں فرسٹ ہوتا ہے کومیٹی فارمیشن والے کیسز اور سیکنڈ ہوتا ہے جیومیٹریکل پرابلمز ان کومبینیشن تو یہ ہماری سیشن کا اوبجیکٹیو ہے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سبھی چیپٹرز کے سبھی ٹاپکس کے ویڈیوز ایک پروپر سیکونس میں ملیں گے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرنڈز کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکے چلی ہم اپنے سیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں uses of combination جیسا کی لاسٹ سیشن میں آپ کو میں نے سمجھایا combination کا مطلب ہوتا ہے selection سیلیکشن مطلب کسی چیز کو چننا اور جس کا فارملہ ہوتا ہے ncr ncr کا مطلب n میں سے آپ نے r چیزیں لینی ہے n factorial by r factorial into n minus r factorial اب سب سے پہلے ٹائپ کے جو questions ہاتے ہیں جہاں پر ہم combinations کو use کرتے ہیں یہ ہمارے committee formation والے questions ہوتے ہیں these questions are based on committee formation committee کیسے بنتی ہے تو الگ الگ طرح کی questions ہوں گا ہم ایک ایک کر کے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے questions سے سٹارٹ کرتے ہیں مال لیجیے ہمارے پاس میں four boys ہیں اور four girls ہیں چار لڑکیاں اور چار لڑکیاں ہیں ہمیں ان میں سے تین لوگوں کی committee بنانی ہے چار لڑکیاں اور چار لڑکیوں میں سے تین لوگوں کی committee بنانی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کتنے ways میں committee بن سکتی ہے number of ways in which committee can be formed right اب دیکھو ایک چیز سمجھو ہمیں تین لوگ چاہیے یہ کچھ نہیں بتایا اس میں کتنے لڑکیاں ہو کتنی لڑکیاں ہو تو total بچے کتنے ہیں میرے پاس میں چار اور چار آٹھ ٹھیک ہے تو آٹھ میں سے مجھے تین لوگ چاہیے تو میرا answer کیا ہوگا 8C3 ملکہ 8 میں سے مجھے تین لوگ choose کرنے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے آٹھ میں سے تین کا selection کرنا ہے کوئی condition نہیں دیا اس نے boys کتنے ہوں گے گلز کتنے ہوں گے ہمارے پاس میں سمپل سا case ہے آٹھ میں سے آپ نے تین کا selection کرنا ہے تو answer کیا ہو جائے گا 8C3 اب 8C3 کا value نکال سکتے ہیں ہم لوگ 8 factorial by 3 factorial اور یہ 5 factorial ٹھیک ہے اس کا meaning ہو جائے گا 8 into 7 into 6 ٹھیک ہے اور یہاں ہو جائے گا 3 into 2 into 1 اس کو اب solve کر دیجئے 56 ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا answer ہو گیا اوکے اب اسی question کو ہم دوسرے aspect سے دیکھیں the next question is جیسے مان لی جی ہمارے پاس میں four boys اور four girls ہیں ٹھیک ہے ہمیں کہہ دیا ہمیں four persons کی committee form کر دی ہے right اب آپ کو fix کر دیا آپ کمیٹی میں دو boys ہونے چیئے اور دو girls ہونے چیئے پچھلے question میں یہ fix نہیں تھا کتنے boys اور کتنے girls ہیں تو ہم نے total میں سے لیا تھا آپ fix کر دیا ابھی two boys اور two girls ہیں اس کا مطلب four میں سے دو boys آپ کو لینے ایسے ہی four میں سے two girls آپ کو لینی ہے اسے ہمیں multiply کرنا پڑے گا reason کیا ہے کیونکہ ہم تب تک multiply کرتے ہیں جب تک ہمارا case complete نہیں ہوتا جیسے مجھے چار لوگ چوز کرنے ہیں دو ادھر اور دو ادھر ٹھیک ہے تو اب ابھی سے solve کر دیجئے four c two کا value نکال دیں گے six کے برابر ہے اور four c two six تو total wage کتنے بن جائیں گے 36 36 ہمارا answer ہو جائے گا number of جو persons آئیں گے four committee جو بنے گی جس میں two boys اور two girls ہوں گے 36 wage میں بنے گی یہی question تھوڑا extend کیا جائے four boys اور four girls ہیں right ہمیں کہتا ہے ہمیں four persons کی committee form کرنی ہے اور اس committee میں آپ کو limitation دے دی committee میں at least two boys ہونے چاہی ہیں committee میں at least two boys ہونے چاہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے ابھی کم سے کم دو boys ہونے چاہی ہیں اور question یہ پوچھا ابھی کتنے wage میں committee بن سکتی ہے تو دو طرح کے question ہوتے ہیں پہلا question ہوتا ہے جو at least پر based ہے second question ہوتا ہے جو at most پر based ہے پہلے ہم at least کو سمجھیں گے جیسے کم سے کم دو boys ہونے چاہی ہیں تو ہم اب cases بنائیں گے مال لیجیے دو boys ہیں تو girls بھی کتنی ہوں گی دو کیونکہ committee میں چار member تھے second case میں اگر three boys ہیں تو girl کتنی ہوگی one ایسی اگر four boys ہیں تو girl کتنی ہوگی zero ایسا آپ کہہ سکتے ہیں right اب دیکھئے اگر two boys اور two girls ہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ابھی جیسے چار میں سے دو boys لینے ہیں four c two اور دو girls لینی ہے four c two ٹھیک ہے تو six into six کتنے ویج ہوگی 36 اب three boys اور one girl ہے four میں سے three girls ہیں four c three اور یہاں ہو جائے گا four c one four c three کتنا ہوگیا four four c one کتنا ہوگیا four four into four sixteen ٹھیک ہے پھر ہمیں four boys اور zero girls ہیں تو چاروں میں سے چاروں boys ہیں اور girl zero ہے four c four کی value ہم نے پہلے بھی نکالی تھی one اور یہ one one into one one اب total ویج کتنے ہوئے 36 یہ 16 یہ اور one یہ ٹھیک ہے 16 اور one 17 اور 36 53 تو یہ ہمارا answer ہو جائے گا بھی اگر ہمارے پاس میں چار boys اور چار girls ہیں اور ہمیں کمیٹی بنانی ہے چار لوگوں کی جس میں آپ کے کم سے کم دو boys ہیں تو number ویج کتنے آئیں گے 53 یہ ہمارا answer رہے گا right ایسے ہی question کو تھوڑا اور change کیا جائے آپ کے پاس میں four boys ہیں اور four girls ہیں اب ہمیں کہتا ہے بھی at most two girls ہونی چاہیے کمیٹی میں at most two girls ہونی چاہیے ٹھیک ہے at most کا کیا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ مطلب کمیٹی میں زیادہ سے زیادہ دو لڑکیاں ہونی چاہیے اور ہمیں چار لوگوں کی کمیٹی بنانی ہے question یہ ہے کہ ہمیں چار لوگوں کی کمیٹی بنانی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ دو لڑکیاں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیسیز بنائیں گے پہلا کیس کیا بنائے گا ابھی مالنو دو لڑکیاں ہیں تو کتنے لڑکے ہیں دو ٹھیک ہے سیکنڈ کیس ایک گرل ہے تو بوائز کتنے ہوں گے تھری ٹھیک ہے اور تھرڈ کیس اگر زیرو گرل ہے تو بوائز کتنے ہو جائیں گے میرے پاس میں فور اس طرح سے میرے یہ کیسیز بن گئے کیونکہ ہمیں بولا ہے بھی دو ہی گرل ہونی چاہیے اب آپ اس کو اڈجسٹ کریے بھی دو گرل اور دو بوائز ہیں تو کیا ہو گیا فور سی ٹو انٹو فور سی ٹو تو سکس انٹو سکس کتنا ہو گیا تھرٹی سکس اب ون گرل ہے مطلب فور سی ون اور تھری بوائز ہے فور سی تھری ٹھیک ہے تو یہاں فور انٹو فور کتنا بنا سکسٹین ایسے ہی زیرو گرل ہے فور سی زیرو اور یہ ہو گیا فور ٹھیک ہے تو ون انٹو ون کتنا ہو گیا 153 آپ کا انسر ہو جائے گا یہ ہمارا انسر ہوگا تو اس طرح سے ہم ایٹلیسٹ اور ایٹموکس کے کوششنز کو کر سکتے ہیں بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک اور اگزامپل لیتے ہیں مان لیجئے آپ کے پاس میں 6 بوائز ہیں 4 گرلز ہیں آپ کو کہتا ہے بتائیے 3 لوگوں کی کمیٹی آپ نے فرم کرنی ہے جس میں ایٹلیسٹ 2 بوائز ہو ایٹلیسٹ 2 بوائز ہو ٹھیک ہے اب دیکھو کم سے کم دو لڑکے ہیں تو ہم کیسز بنائیں گے پہلا کیس دو بوائز ہیں تو گرل کتنی ہے 1 دوسرا کیس 3 بوائز ہیں تو گرلز کتنی ہے 0 ایسا لکھ دیا ہم نے اب دو بوائز اور 1 گرل ہے تو 6C2 into 4C1 پہلا کیس اگر 3 بوائز ہیں تو 6C3 into 4C 0 دونوں کو ایڈ کر دو اب دیکھو 6C2 کی ویلیو کتنی ہوگی یہ ہم نکال سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا nC2 کو لکھ سکتے ہیں n into n-1 by 2 into 4 ایسی 63 کو لکھ سکتے ہیں n into n-1 into n-2 divide by 3 factorial کتنا ہوتا ہے 6 اور 4C0 کتنا ہو گیا 1 2 2 پہ چلا جائے گا 6 اور 5 30 اور 2 60 پلس 6 سے 6 کٹ گیا 5 اور 4 20 تو ہمارے پاس میں کتنے ویج بنے 80 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے کم سے کم دو بوائز کی کمیٹی بنانی ہے تو نمبر و ویج کتنے ہو جائیں گے 80 اس طرح سے کمیٹی فارمیشن کے کوسچنز کو ہم ایسے کرتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ اپلیکیشن ہے کومبینیشن کی یہ ہینڈ شیک کے کوسچنز میں ہوتی ہے کہاں پر ہوتی ہے ہینڈ شیک کے کوسچنز میں اب یہ بالکل سپیسیوک پرابلم ہے جیسے مان لی دیئے ہمیں یہ پتا ہے بھی جہاں بھی ہینڈ شیک کی بات کریں گے تو ہینڈ شیک کے لیے کم سے کم دو لوگ چاہیے اپنے کو مان لی جئے این پرسنز ہیں اور آپ کو یہ کہتا ہے ہر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ میں ہینڈ شیک کر رہا ہے ہر ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کے ساتھ میں ہاتھ ملا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ٹوٹل نمبر و ہینڈ شیک بتانے رائٹ آپ دیکھو اگر آپ کو نمبر و ہینڈ شیک فائنڈ کرنے ہیں تو ہمارا سیدھاس آنسر ہے اینڈ سی ٹو کیونکہ مجھے این میں سے یہ دیکھنا ہے بھی دو دو کے کتنے پیر بنیں گے تو ہمارا آنسر کتنا ہو جائے گا اینڈ سی ٹو مان لیجی آپ کو میں کہوں میرے پاس میں ٹوٹل ٹین پرسنز ہیں آپ کو بتانا ہے ہر ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ میں ہینڈ شیک کیا تو نمبر و ہینڈ شیک کتنے ہوں گے اگر یہ ہمیں اس چیز کا آنسر کرنا ہے تو ہمارے کوسٹن کا آنسر کتنا ہو گیا ڈائریکٹلی ٹین سی ٹو ٹھیک ہے اب ٹین سی ٹو کی ملیو نکال لیجیے ٹین انٹو نائن بائی ٹو دو پانچ پہ جلا جائے گا کتنا آنسر ہو گیا پینت آلیس تو نمبر و ہینڈ شیک کتنے ہو گیا پینت آلیس فورٹی فائیب ہمارا آنسر ہو گا یہ کوسٹن کئی بار ریورسل بھی آ جاتا ہے ہمیں یہ کہتا ہے ابھی ایک پارٹی میں ہر آدمی نے دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور نمبر و جو ہینڈ شیک ہے نمبر و ہینڈ شیک جو ہے یہ ہمارے چھا سٹھ کے برابر ہیں کتنے ہیں ٹوٹل نمبر و ہینڈ شیک کتنے ہوئے چھا سٹھ بتائیے ٹوٹل نمبر و پرسنس کتنے ہیں ایک پارٹی میں ہر ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اس کے بعد ٹوٹل نمبر و ہینڈ شیک کتنے ہیں چھا سٹھ ہیں تو آپ یہ بتائیے ٹوٹل نمبر و پرسنس کتنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اگر ہمیں نمبر و پرسنس نکالنے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے n into n minus 1 by 2 اور یہ ویلیو کس کے برابر ہے 66 کے برابر ہے ٹھیک ہے ویسے تو بیٹر ہوتا ہے اب یہاں آپ اپشن سے کر لو مال لو اپشن آپ کو دیا ہی ہوگا وہ 10 ہے 11 ہے 12 ہے یا 13 ہے تو مال لو اگر میں 12 پٹ کرتا ہوں تو 12 into 11 by 2 26 پہ جائے گا 66 آ رہا ہے تو مطلب اگر ہمیں نمبر و پرسنس نکالنے ہیں اپشن میں اگر آپ کو 12 دیا ہوا ہے تو 12 ہمارا آنسر ہو جائے گا کیونکہ قوالیٹک کو سول کرنے میں ٹائم لگتا ہے بڑھ اپشن سے سیٹسفائی کر کے آپ ایزلی چیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد تھرڈ اپلیگیشن آتی ہے اس کی جیومیٹری کی پرابلمز کے اندر ابھی کافی امپورٹنٹ پارٹ آ گیا ہمارے پاس میں جیومیٹری کی پرابلمز کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں جیومیٹری کل پرابلمز میں پہلا جو کوششن آتا ہے مال لیجیے آپ کو ٹین پوائنٹس دے رکھے ہیں ایک پلیئر میں کتنے پوائنٹس ہے ٹین ٹھیک ہے اور دو سے زیادہ پوائنٹ کولینئر نہیں ہے دو سے زیادہ پوائنٹس وہ ہمارے کولینئر نہیں ہے کولینئر کا مطلب ہے ابھی ایک لائن پر نہیں ہے دو ہی پوائنٹ ایک لائن پر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بتانے ابھی ان ٹین پوائنٹس کو یوز کر کے اب ہمیں یہ پتہ ہے ابھی ایک لائن بنانے کے لیے کم سے کم دو پائنٹس نہیں ہیں آپ کو دو پائنٹس ایک لائن بن جاتی ہے مطلب اگر ٹین پائنٹس میرے پاس ہے اور مجھے یہ بتانا ہے نمبر آف لائنٹس کتنی بنے گی تو میرا سیدھا آنسر ہو جائے گا ٹین سی ٹو ٹین سی ٹو ہم سولپ کر سکتے ہیں ٹین انٹو نائن بائی ٹو ٹو فائی پہ جائے گا کتنا ہو گیا فورٹی فائیو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس میں کسی پلین میں ٹین پائنٹس ہیں ٹھیک ہے اور دو سے زیادہ پائنٹ کولینئر نہیں ہیں اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف لائنٹس کتنی بنے گی تو ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو جائے گا ٹین سی ٹو جس کا مطلب ہوتا ہے فورٹی فائیو ایسے ہی اسی کوسٹن میں آپ سے یہ پوچھے بتائیے کتنی ٹرائنگلز بنے گی تری بجے کتنی بنے گی ٹین پائنٹس آپ کو دیئے ہوں ہے ٹھیک ہے اور دو سے زیادہ پائنٹس کولینئر نہیں ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کتنی تری بجے بنے گی اب ہمیں یہ پتہ ہے ابھی ایک ٹرائنگل کو بنانے کے لیے کم سے کم تین پائنٹس چاہیے تو آپ کو دس میں سے تھری پائنٹس چیز کرنے ہیں ٹین سی تھری اب ٹین سی تھری آپ نکال سکتے ہیں ٹین اینٹو نائن اینٹو ایٹ ڈیوائیڈ بائی تھری فیکٹوریل تین گناہ دو گناہ ایک ٹھیک ہے جی تین کتنے پہ گیا تین پر دو جائے گا چار پر چار تیہ بارہ گناہ دس ایک سو بیس ون ٹوینٹی ہمارے کوسٹن کا آنسر ہو گیا یہ ہمارا آنسر ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دو فارمولے یوز کر لیں گے اگر تو ہمیں نمبر آف لائنز نکال لی ہے این نون کولینئر پوائنٹ اگر ہمیں دے رکھے ہیں تو نمبر آف لائنز کیا بنیں گی این سی ٹو ٹھیک ہے وہی اگر آپ کو نمبر آف ٹرینگلز نکال لی ہے تو ہمارا فارمولا کیا رہے گا این سی ٹری آئی ہوب دیس ایز کلیر یہ بات سمجھ مہا گی کہ اگر پوائنٹ چاہیے لائنے چاہیے تو این سی ٹو اگر آپ کو ٹرینگلز چاہیے تو کیا لکھو گے این سی ٹری اب نیکس پرابلم آتی ہے کئی بار آپ کو یہ دیا ہوتا ہے ابھی اس میں سے کچھ پوائنٹ کو لینئر ہے جیسے مالی جیسا توٹل این پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ان این پوائنٹ میں سے ان میں سے ہمارے آر پوائنٹ کو لینئر ہے آر پوائنٹ جو ہیں وہ کو لینئر ہے کو لینئر کا مطلب ہے کہ وہ سبھی پوائنٹ میرے ایک ہی لائن پر ہے right اور آپ کو اب کاؤنٹ کرنا ابھی نمبر آف لائنٹ کتنی بنائیں گی right اور ایسے ہی آپ کو اب یہ بتانا ہے کہ ہماری نمبر آف ٹرینگلز کتنی بنائیں گی number of triangles جو ہیں وہ کتنی بنیں گی ٹھیک ہے اب دیکھو سمجھو دھیان سے ایسے اگر میرے پاس n پوائنٹ ہے اور ان n پوائنٹ میں سے r پوائنٹ کولینئر ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہماری number of lines کتنی بنیں گی تو دیکھو آپ پہلے تو یہ دیکھو بھی ان n سے کتنی لائنیں بنیں گی nc2 بن جائیں گی اس میں کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے اب problem یہ ہے وہ جو r پوائنٹ کولینئر ہے اس سے لائن تو ایک ہی بنیں گی کیونکہ وہ سبھی پوائنٹ ایک ہی لائن پر لائی کر رہے ہیں تو ہم نے جبکہ اس میں کافی لائنیں لی ہے تو اس میں سے ان r پوائنٹوں سے جتنی لائنیں بنیں گی وہ سارے منس کر دیں گے اور plus one اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ ان r پوائنٹ کو یوز کر کے ایک لائن تو ہماری کم سے کم بنے گی ٹھیک ہے تو کیا بنا ہمارے پاس سیدھا سا وے کہ اگر ہمیں یہ بتا رکھا ہے ہمارے پاس میں n پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور ان n پوائنٹ میں سے اگر ہمیں یہ کہہ رکھا ہے r پوائنٹ کو لینئر ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری ٹوٹل نمبر آف لائنز کتنی بنیں گی تو ہمارے کوسٹن کا انسل ہو جائے گا n c2 minus r c2 plus one ایسے ہی اگر ہمیں نمبر آف ٹرینگلز کاؤنٹ کرنی ہے تو n میں سے مجھے تین پوائنٹ لینے ہے n c3 بھر دکت یہ ہے r تو کولینئر ہے r c3 کیونکہ کولینئر پوائنٹ سے کوئی بھی ٹرینگل نہیں بنتا تو جتنی ٹرینگلز ہم نے کولینئر پوائنٹ سے انکلیوڈ کریں ہیں وہ ساری ہم کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو نمبر آف ٹرینگلز جو ہماری بنیں گی ٹوٹل تریبو جے جو بنیں گی وہ کتنی بنیں گی n c3 minus r c3 right اب ایک اگزامپل سے لیتے ہیں مال لیجئے ہمارے پاس میں دس پوائنٹ ہیں ایک پلین کے اندر ٹھیک ہے ان دس میں سے پانچ پوائنٹ جو ہے وہ کولینئر ہے پانچ پوائنٹ کیا ہے کولینئر ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ٹوٹل لائنیں کتنی بنیں گی جو ہماری نمبر آف لائنز ہے ٹوٹل جو رکھائیں ہیں وہ کتنی بنیں گی یہ ہمارا پہلا کوسچن ہے right آپ دیکھو بالکل سیدھا ہے دس میں سے پانچ پوائنٹ کولینئر ہے تو 10 c2 minus کیا کروگے کیونکہ پانچ کولینئر ہے تو ان کولینئر سے جتنی بھی ہماری لائنیں بنیں گی وہ ہمیں کیا کرنی پڑیں گی minus کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے 10 c2 minus 5 c2 plus میں کیا کر دیں گے 1 کر دیں گے یہ ہمارا answer ہو جائے گا minus 5 c2 plus 1 اب 10 c2 کتنا ہوا 10 into 9 by 2 5 c2 کتنا ہوا 5 into 4 by 2 plus 1 solve کر دیجئے 45 ہو گیا minus 10 plus 1 تو 46 minus 10 36 تو number of line کتنی بنیں گی 36 right ایسے ہی اسی question میں اگر ہم سے یہ کہے کہ ہماری 3 بجے کتنی بنیں گی number of triangles کتنی بنیں گی تو آپ کیا کرنے والے ہو 10 c3 minus 5 c3 right reason آپ کو پتہ ہی ابھی میں نے سمجھایا آپ کو تو 10 c3 آپ نکال ہوگے پہلے 10 9 اور 8 نیچے کتنا ہو جائے گا 3 2 اور 1 ٹھیک ہے ایسے ہی minus 5 4 اور 3 by کتنا ہو جائے گا 3 2 اور 1 ایسے کر دیا ہم نے ٹھیک ہے اب دیکھو 3 دنی 6 9 8 72 یہ 12 پہ چلا گیا یہ value 120 آگی minus 3 سے 3 کر جائے گا 2 2 پہ چلا جائے گا 10 تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں total 3 بجیں کتنی بنیں گی 110 یہ آپ کا answer ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو use ہے ہمارا geometry کے اندر یہ ہوتا ہے number of parallelogram نکالنے میں جس کو ہم کہتے ہیں سمنتر parallelogram پی اے آر اے ڈبل ای ل او جی آر اے number of parallelogram سمنتر چترگوچ سمنتر چترگوچ اگر آپ نے نکالنے ہیں تو اس کو ہم کیسے نکالتے ہیں permutation combination use کر کے ٹھیک ہے جیسے مال لیجیے ہم یہ کہہ رکھا ہے ہمارے پاس میں ایسے parallel lines دے رکھی ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ لائنیں parallel ایسے ہیں اور ایک دو تین اور چار چار لائنیں parallel اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بتانا ہے ابھی یہ count کر کے بتائیے اس figure میں کتنے سمانانتر چترگوچ ہیں اب ویسے تو count کریں تو دیکھو ہم ایک یہ کر کے count کرنا پڑے گا اور تو کافی بڑا time لے سکتے ہیں آپ سے اگر ہمیں concept clear ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے ابھی ایک سمانانتر چتر بج بنانے کے لیے ہمیں دو رکھائیں ادھر سے چاہیے دیکھو یہ ہماری horizontal lines ہے ٹھیک ہے تو پانچ میں سے کوئی دو لائنیں چاہیے مالو میں نے اس کو لیا اور اس کو لیا اور دو لائنیں مجھے ایسی چاہیے ایک ادھر لیا ادھر لیا یا اس کو اس کو لیا کوئی بھی دو لائنیں لینی ہے تو اس سے میرے سمانانتر چتر بج آئیں گے تو ہم کیا کریں گے پانچ میں سے کوئی دو لائنیں لے لیں 5c2 into ایسے ہی چار میں سے کوئی دو لائنیں لے لیں 4c2 تو یہاں سے ہمارے کیا آگے total سمانانتر چتر بج آگے اب اگر آپ 5c2 کی value نکال لو تو یہ 10 ہو جائے گی اور 4c2 کتنا ہو جائے گا 6 تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں total جو سمانانتر چتر بج بنیں گے ہمارے کتنے بن جائیں گے 60 کے برابر بنیں گے 60 بن جائیں گے یہ ہمارے question کا انصر ہو جائے گا کتنے سمانانتر چتر بج بنیں گے 60 ٹھیک ہے یا آپ ایجے فارمولا بنا سکتے ہیں مال لیجئے m line parallel ہے میرے پاس horizontally ٹھیک ہے اور ایسے ہی n line parallel ہے vertically vertically کہلو ہے transversely کہلو ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے number of parallelogram کتنے بنیں گے سمانانتر چتر بج کتنے بنیں گے تو دیکھو بالکل سیدھا سا کام ہے آپ کیا کریں گے mc2 into nc2 یہ ہمارے question کا انصر ہو جائے گا یہاں سے ہم اب کیا نکال سکتے ہیں total number of سمانانتر چتر بج جو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں right اب اسی point کے اوپر ایک ہمارے پاس میں کافی important question آتا ہے جو deal کرتا ہے ایک chess board سے chess board کا مطلب آپ کو پتائی شترنج کا board جو ہوتا ہے chess board کیا ہوتی ہے شترنج ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ کہتا ہے ایک chess board میں total آئیتیں ہمیں count کرنا ہے ایک chess board میں کتنی rectangles ہیں یہ ہمیں count کر بتانی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بتا ہے جب ہم rectangle کی بات کرتے ہیں تو ہر square آپ کا rectangle ہوتا ہے پہلی چیز ٹھیک ہے اب جیسے chess board ہے تو chess board میں جو shape ہوتی ہے اسی type سے ہوتی ہے ایسے square ہوتے ہمارے پاس میں اس type سے اس pattern پہ ہوتا ہے اب یہ دیکھو chess board 8 croce 8 ہوتا 8 ورگ ایسے اور 8 ورگ ایسے اب آپ سوچو اگر 8 square ہے تو line یں کتنی ہوں گی 9 line ہوں گی اور 9 line ایسے ہوں گی چھوٹا سا case مال لیجے میرے پاس میں ایسے ہے ٹھیک ہے دیکھو 3 ورگ ایک دو اور تین تو line کتنی ہیں ایک دو تین اور چار چار line ہیں اور تین ایسے ہیں تو یہاں بھی چار line ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس میں ایک chess board ہے تو chess board میں 9 line یں نکال لیجئے 9 into 8 by 2 ایسے ہی 9 into 8 by 2 ٹھیک ہے 2 4 پہ چلا گیا 2 4 پہ چلا گیا ٹھیک ہے تو 36 گنا 36 1296 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایک chess board ہمارے پاس ہے اس chess board میں total جو rectangles ہوں گی وہ ہمارے کتنی ہوں گی جسے ہم کہتے ہیں number of diagonals کیا کہتے ہیں number of diagonals مطلب اگر کوئی بھی آپ کے پاس n sided polygon ہے n sided اگر polygon ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں count کرنا بھی number of diagonals کتنے ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھو ویسے تو ایک جنرل چھوٹا کوششن بتا دوں مال لیجئے میرے پاس ایک pentagon ہے ایسے pentagon ہوتا آپ کا ٹھیک ہے اب اس pentagon میں اگر مجھے number of diagonal نکالنے ہے تو میں ایک ایک دو ٹھیک ہے فریضہ سے دیکھوں گا تین اور چار اور ایک ہی ہو گیا پانچ تو number of diagonal کتنے ہو گئے پانچ ٹھیک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہے ایک ایسی line ہے جو side کو چھوڑ دیں ملکہ دو points کو meet کر رہی ہے side کو چھوڑ کر تو اگر n point ہے ٹھیک ہے اور total line یں کتنی بنے گی n c2 اور side n ہوں گی تو یہ ایک طرح سے diagonal کا formula ہو جائے گا n c2 minus n یا ہم اسے simplify کر کر لکھ سکتے n into n minus 3 divide by 2 تو یہ آپ نے formula یاد کر لینا ہے number of diagonals کا کسی بھی polygon کے اندر اگر آپ سے question پوچھا جائے کہ total diagonal کتنے ہوں گے تو آپ کا answer کیا ہوگا n into n minus 3 divide by 2 مال لیجئے میرے پاس ایک hexagon ہے hexagon کا مطلب آپ کو پتا ہی ہے hexagon میں کتنی sides ہوتی ہیں 6 بجائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ بتانا ہے hexagon میں number of diagonal کتنے ہوں گے تو آپ n کی جگہ 6 پٹ کر دیں گے 6 گنا 3 بٹا دو کیونکہ 6 گنا 6 مائنس 3 3 بٹا دو 2 3 پہ جائے گا تو hexagon میں number of diagonal کتنے ہوگے 9 9 میرا answer ہو گیا ایسی آپ کو کہہ دیا میرے پاس ایک decagon ہے decagon مطلب جس میں 10 بجائے ہیں ہمیں یہ count کرنا ہے decagon میں number of diagonal کتنے ہوں گے تو آپ کیا لکھو گے 10 10 into 10 minus 3 7 by 2 2 کتنے بجائے گا 5 پہ 5 into 7 کتنا ہو گیا 35 تو decagon کے اندر میرے پاس میں جو total diagonal ہوں گے وہ 35 کے برابر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا combination کا use ہے تو اس session کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہم نے combination کا use سیکھا جس میں ہم نے 3 طرح کی problem کو لیا پہلی problem تھی ہماری committee based questions کی second ہم نے handshake questions کو لیا third ہم geometrical problems کو لیا I hope session آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری website www.dinash miglani.com پر login کر سکتے ہیں یا ہمارا youtube رہیں گے website پہ login کرنا free of cost ہے بینہ کچھ پیسہ خرچ کی آپ login کر سکتے ہیں آپ سے expected ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے friends کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ خرچ کیے government jobs کی تیاری کر سکے دھنے وات